ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ ترک ہیرو ارترل غازی اور ٹیپو سلطان کی زندگیوں میں کیا کیا مماثلت پائی جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ کیا ٹیپو بھی ارترل کی طرح یا اس سے بھی بڑا ہیرو تھا اگر آپ اس ویڈیو اور اس کا پہلا حصہ بھی مکمل دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے ٹیپو سلطان پر ایک مکمل کتاب پڑھ لی میں نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ یہ ویڈیو دنیا کے اور بالخصوص برے صغیر کے ہر نوجوان کو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ وہ اس سرزمین کے عظیم ہیرو کو جال لے اور یہ بھی سمجھ لے کہ ہماری تاریخ میں صرف ارترل ہی ایک ہیرو نہیں تھا بلکہ عظیم ہیروز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے ارترل کی ساری دنیا میں دھوم ہے اس لیے کہ اس پر ایک شاندار ڈراما بن چکا ہے جو خاصہ پپولر ہے لیکن اگر آپ اپنی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اور ارترل جیسے عظیم اور بہادر سپود ٹیپو سلطان سے آگا نہیں ہیں تو یہ ایک افسوس کی بات ہوگی حقیقت یہ ہے کہ ارترل کے بارے میں تو تاریخ کی کتابوں میں کچھ زیادہ مواد بھی میسر نہیں لیکن ٹیپو سلطان کی زندگی اور اس کی بہادری کے ایسے ایسے زبردست اور خیرہ کن واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ اگر اس کے اوپر ارترل جیسے مایار کا ڈراما بنایا جائے تو وہ بھی دنیا میں اپنی دھوم مجھا دے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ٹیپو سلطان اور ارترل کی زندگی کے معاملات اور واقعات میں کئی حوالوں سے حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی کچھ چیزوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں مثال کے طور پر دونوں کے باپ بہت بہادر اور عظیم جنگجو تھے ارترل کا والد ایک قبیلے کائی کا سردار تھا لیکن ٹیپو سلطان کا والد ایک سپاہی بھرتی ہوا اور ترقی کرتا سپا سلار کے اہتے تک پہنچا اور پھر اس نے اپنی ریاست بھی قائم کر لی تھی جیسے ارترل کے بیٹے عثمان نے قائم کی تھی ارترل اور ٹیپو دونوں کو بچپن ہی سے باقاعدہ طور پر شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور دینی تعلیمات کی تربیت دی گئی تھی دونوں کے باپوں کی کمر پر سرطان جیسی کسی موزی بیماری کے باعث پھوڑے تھے جو انہیں موت کے مو تک لے گئے ارترل اور ٹیپو سلطان دونوں نے اپنی زندگی میں کئی کلے فتح کیے دونوں کو اپنی صفوں میں غداروں کا سامنا رہا دونوں کی دو دو شادیاں ہوئیں اب آپ ٹیپو سلطان کی زندگی کے کچھ ششتر کر دینے والے مزید واقعات سنیں اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا اگر ٹیپو سلطان پر بھی ارترل کی طرح یا ہالی وڈ کے مایار کا ڈراما بنایا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اپنی دھوم نہ مچا دے وہ ہیرو جس کی کہانی ارترل کی طرح فرضی واقعات پر نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اصلی اور حقیقی واقعات پر مبنی ہوگی جب ٹیپو سلطان کی عمر سات آٹھ برس تھی تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ وہ سرنگا پٹن کی گلیوں میں ایک کھلی جگہ پر کھیل رہا تھا کہ وہاں سے ایک حق پرست فقیر کا گزر ہوا تو اس نے ٹیپو کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا ایک دن تو محسور کا بادشاہ بنے گا اور حکمران بننے کی صورت میں کیا تم اس جگہ مسجد بناوگے جو تمہاری یاد دلاتی رہے ٹیپو نے بزرگ کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ بابا جی آپ دعا فرما دیں کہ میں اس ریاست کا بادشاہ بن جاؤں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جگہ شاندار مسجد تعمیر کروں گا بزرگ سلطان ٹیپو کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا چلا گیا حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا تو اس نے حسب وعدہ اسی مقام پر مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد اعلی رکھا گیا وہ خود بھی اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور اس مسجد میں پہلی امامت بھی ٹیپو نے ہی کرائی تھی سلطان ٹیپو کی عمر 23 برس تھی تو اس کے والدین کو خواہش ہوئی کہ اس کی شادی کر دی جائے اس کی والدہ اور والد دونوں نے اپنے اپنے طور پر اس کے لیے لڑکی پسند کر رکھی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹے نے والدہ اور والد دونوں کو خوش کر دیا اس نے دونوں سے شادی کی اور دونوں سے نکاہ بھی ایک ہی دن ہوا ٹیپو کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ضروری ہوگا کہ تھوڑا سا اس کے والد حیدر علی کے بارے میں بھی جان لیا جائے حیدر علی محصور کے راجہ دریار کی فوج میں معمولی سپاہی بھرتی ہوا لیکن انہوں نے جنگی فنون میں ایسا کمال حاصل کیا کہ راجہ ان کی صلاحیتوں کا مطرف ہو گیا اور بالاخر وہ سپاہی سے ترقی کرتے ہوئے ڈنڈیگل کے گورنر مقرر ہوئے جب سترہ سو اکسٹھ میں مرہٹوں نے محصور پر حملہ کیا تو راجہ نے حیدر علی کو فوج کا سپاہ سلار بنا کر بھیجا حیدر علی نے مرہٹوں کی فوج کو مار بکایا لیکن پھر مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئیں جس میں اہم کردار راجہ محصور کی ایک رانی اور ایک ہندو وزیر کھنڈے راؤ کا تھا یہاں تک کہ انہوں نے راجہ کو بھی قائل کر لیا اور ایک سازش تیار کی گئی کہ جب حیدر علی سرنگا پٹم آئے تو اس کی رہائش کا کو اچانک خاموشی سے آگ لگا دی جائے حیدر علی کو اس سازش کا علم ہو گیا تو وہ اکیلا ہی سرنگا پٹم سے نکل کر بنگلور آ گیا کھنڈے راؤ نے راجہ کی اجازت سے فوج کو حیدر علی کی گرفتاری کے لیے بھیجا حیدر علی نے اپنے جانساروں کو کٹھا کیا اور محصور کی فوج کے مقابلے میں نکل آیا دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا جس میں حیدر علی کو فتح نصیب ہوئی اور اس نے سرنگا پٹم پر قبضہ کر لیا اس طرح راجہ محصور کی احسان فراموشی اور نااکبت اندیشی کے باعث قدر اپنے مظلوم ریایہ کی نگرانی کا کام حیدر علی کے سپرت کر دیا اور وہ ریاست محصور کا حکمران بن گیا ٹیپو سلطان کی طرح اس کے والد حیدر بھی بے پناہ خوبیوں کے حمل تھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف نام کی کوئی چیز نہ ڈالی تھی وہ بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے اور ان کو فنون جنگ میں بھی خوب مہارت حاصل تھی اسی بناہ پر انگریزوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا مگر حیدر علی ایسا بہادر تھا کہ انگریز اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود حیدر علی کو کسی بھی میدان میں شکست نہ دے سکے بلکہ حیدر علی نے جنوبی ہند میں اپنی نئی ریاست کو خوب ترقی دی جس کا رقبہ 84 ہزار مربع میل تک پہنچ گیا تھا حیدر علی کی وفاق کے بعد امور سلطنت کی ذمہ داری ٹیپو سلطان کے کندوں پر آن پڑی اور اس نے ثابت کیا کہ وہ بلا کا ذہین روادار اور رحم دل حکمران اور بہترین منتظم تھا ٹیپو ویسے تو اپنے والد کی زندگی ہی میں اپنی بہادری جمع مردی اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا تھا لیکن بطور حکمران تو اس کی بہادری اور جنگی چالوں نے دشمن کے احساب پر اس کی ایسی دھاک بٹھا دی تھی کہ اس کا نام سن کر دشمن پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا ماں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرائیا کرتی تھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے کارناموں پر بات کی تھی ایک دو اہم باتیں جو رہ گئی تھی ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے ٹیپو نے اپنی ریاست میں ریشن کی پیداوار کے لیے باقاعدہ انڈسٹری لگائی اور پھر اس کی دنیا بھر میں ایکسپورٹ کا بندوبست کیا وہ برے سغیر میں راکٹ میزائل کا بانی بھی تھا اسی کے بنائے گئے راکٹ کو اٹھارہ سو ایک میں مزید تحقیق کے لیے انگلستان بیجا گیا محسور کی پہلی لڑائی میں جب سلطان ٹیپو مدراز پر حملہ آور ہوا تو اس کی فوج کا ایک گولہ مدراز کے قلعے کے اندر آ کر گرا جس کی وجہ سے مدراز کا انگریز گورنر بوچر ایسا بوکھلایا کہ مدراز سے ساحل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی ٹوپی اور تلوار بھی گبرہات میں بھول گیا سلطان ٹیپو نے محسور کی دوسری جنگ میں انگریز کے خلاف افغانستان کے والی شازمان سے مدد طلب کی تو انگریز کو جب اس امر کا علم ہوا تو اس نے افغانستان میں بغاوت اور شاہ ایران کو قائل کر کے اس کی طرف سے بھی افغانستان میں مداخلت کا خطرہ پیدا کر دیا جس کی وجہ سے شازمان سلطان ٹیپو کی امداد نہ کر سکا پھر بھی ٹیپو سلطان نے آرنیکہ کلا فتح کر کے کرنل ویلیم بیلی اور ڈیویڈ ہیرٹ کو دھائی سو سپاہیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا پھر پولیپور کو فتح کیا ان حالات کا انگریزوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ سلطان ٹیپو کے نام سے لرزنے لگے اس نے کرناٹک کے کلے بھی فتح کیے پھر اس نے ترچنا پلی اور تنجاور کے کلے بھی فتح کیے ترچنا پلی کا کمانڈر جنرل میڈوز گرفتار ہوا اور انگریز کمانڈر ہیمرسٹن کو پالا گھاٹ کے مہا سے پیچھے دھکیل دیا اس کے علاوہ سلطان نے ونڈی ورش کے میدان میں انگریزی فوج کے جنرل سٹیوارٹ اور جنرل بسک کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا بدنور کے مقام پر جنرل میڈوز کو شکست فاش دی اور اسے کلے میں محسور کر دیا اور منگلور کے محاصرے کے بعد کرنل کیمبل نے ہتھیار ڈال دیئے اور گرفتار ہوا محسور کی پہلی اور دوسری لڑائی دونوں کے بعد انگریزوں کے ساتھ سلح کے مہادے ہوئے لیکن انہوں نے ان کی پاسداری نہ کی وہ ہندوستان میں محض تجارت کی غرص سے آئی تھے مگر مغلیہ دور میں ان کو بنگال میں تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت مل گئی جس کا نام انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کامپنی رکھا آخری مغل سلطنت کی کمزوری کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان کے کافی حصہ پر قبضہ کر لیا لیکن وہ پورے ہندوستان پر نظریں جمعے بیٹھے تھے ریاستے محسور اور دیگر کئی ریاستیں اس قدر دولت مند تھیں کہ ہندوستان انگریزوں کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتی تھی لیکن ان کے راستے کی سب سے آخری اور محفوظ دیوار سلطان ٹیپو کی حمد و بہادری تھی چنانچہ محسور کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی بھڑتی ہوئی طاقت سے خائف ہو کر نظام دھکن اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ سلطان کی طاقت کا خاتمہ کر سکے اس جنگ میں کئی محاضوں پر سلطان کو فتح ہوئی اس کی اتحادی فوجوں کے ساتھ کڑی شرائط پر صلح کرنے پڑی ان شرائط کے مطابق سلطان کو تین کروڑ تیس لاکھ کا تاوان ان اتحادیوں کو ایک سال کے اندر ادا کرنا تھا ملک کا ایک حصہ بھی اتحادیوں کے لیے خالی کرنا تھا اور ان شرائط کے پورا ہونے تک سلطان کے دو شہزادوں کو بطور یرگمال انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا تقریباً تین سال بعد تاوان کی ادائیگی پر دونوں شہزادوں کو فرنگی فوج نے واپس کیا جو ان کے پاس یرگمال دے اگرچہ سلطان ٹیپور ریاست کو محفوظ رکھنے اور اگلی جنگ کی صورت میں انگریزوں سے بدلہ لینے کی تیاری کرتا رہا لیکن ایک تو اسے اپنے حلیف ملکوں افغانستان اور فرانس سے مدد نہ مل سکی اس کی صفوں میں ارترلڈرامے کے کردوگلو اور امیر سادتین کوپک جیسے اتنے غدار پیدا کر دیئے کہ جنہوں نے دشمنوں کی فتح کا راستہ آسان کر دیا ان بڑے غداروں میں سلطان کا چیف سیکٹری میر صادق وزیر اعظم کرشن راؤ کلے کافسر اعلی میر قاسم علی وزیر خزانہ پورنیا اور اس کے کچھ عزیز بھی شامل تھے محسور کی تیس سنی لڑائی کے بعد سلطان نے پلنگ پر سوڑ دیا تھا اور وہ چٹائی پر سوتا تھا کیونکہ وہ پچھلی صلح کی شرائط کو اپنی شان کے خلاف کرا دیتا تھا اور انگریزوں سے ہر صورت بدلہ لینا چاہتا تھا محسور کی چوتھی اور آخری جنگ کے وقت ہندوستان کا گورنر جنرل لارڈ ویلنگٹن تھا جسے ویلسلی بھی کہا جاتا ہے اور اس جنگ میں اتحادی افواج بھی انگریزوں کے شانہ بشانہ تھے ہیدر آبادی فوج کا سپہ سلار میر عالم تھا بمبئی کی فوج کا سپہ سلار جنرل سٹی وارڈ تھا اور ان سب کا سپہ سلار عالی جنرل حیرس تھا سلطان ٹپو نے انگریز سے صلح کی کوشش بھی کی لیکن ان کی ذلت امیز شرائط دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سپاہی کی طرح لڑتا ہوا میدان جنگ میں جان دے دے گا چے جائے کہ اپنے آپ کو ان کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور کمزور وظیفہ خار راجوں اور نوابوں کی طرح زندگی گزارے سلطان ٹپو اپنے غدار ساتھیوں کی وجہ سے انگریزوں کے نرکے میں پھند سکا تھا غدار بدر الزمان نے جب مشورہ دیا کہ کلے سے باہر تشریف لے جانا سود مند نہ ہوگا کیونکہ آپ کی عدم موجود کی میں تمام سپاہی راہ فرار اختیار کریں گے تو سلطان ٹپو نے حیرت سے بدر الزمان کی طرف دیکھا اور کہا رضا مولا برہما اولا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سب سے افصل ہے سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے غدار ساتھی درپردہ انگریزوں سے ملے ہوئے مگر وہ موقع کی نزاکت کی وجہ سے خاموش رہا سلطان نے حرم سرہ کے گرد ایک خندق دبا دی اور اس کے اندر بارود بھروا دیا تاکہ دشمن اگر اندر آ جائے تو ناموس کی خاطر حرم سرہ کو آگ لگا دی جائے چار مئی کی صبح کو نجومیوں نے آ کر عرض کی کہ آج کا دن عالی حضرت کے لیے نامبارک ہے اس لیے کچھ صدقہ خیرات دینا شاہیے تو سلطان نے نجومیوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے غسل کر کے مال و ذر سے لدہ ایک ہاتھی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا اور کلے کا معاینہ کیا دوپہر کو سلطان ایک عام کے درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے لگا اور کھانا بھی اسی جگہ منگوا کر کھانے لگا ابھی چند لکمے ہی حلق سے نیچے اترے تھے کہ لوگ چیختے چلاتے ہوئے آئے اور کہا کہ سپا سالار سید غفار دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا سلطان ٹیپو نے کہا کہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتے اور سید غفار بھی ایک مجاہد تھا پھر ٹیپو سلطان نے ایک نظر اپنے نمک حرام وزیروں پر ڈالی اور کہا کہ اس غداری اور بے وفائی کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری آئینہ نسلے ایک ایک دانہ اناج کے لیے ترسیں گی اور تم دنیا میں نہایت زلد کی زندگی بسر کر ہوئے یہ کہہ کر سلطان نے تلوار اور بندوق سنبھالی اور اپنے گھوڑے تاؤس پر سوار ہو کر دشمن کی طرف بڑھا اس وقت سلطان یہ لباس زید تن کی ہوئے تھا سفید رنگ کی کمیز اور چھیٹ کا پجاما کمر میں سرخ رنگ کا پٹکا اور سر پر قیمتی امامہ تھا اس نے دو بیش کی ملک پیٹیاں بھی لگا رکھی تھیں ایک میں کاردوس اور دوسری میں تلوار لٹک رہی تھی اور بازو پر ایک قرآنی آیت کا تعویز باندھ رکھا تھا سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس طرف گیا جہاں دشمن گولہ باری کر رہا تھا تو نمک حرام میر صادق نے پیچھے سے کلے کا دروازہ بند کر دیا اور خود فصیل پر چڑھ کر انگریزی فوج کو حملہ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کلے سے باہر چلا گیا ایک سپاہی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس سے کہا کہ اے غدار آقا کو اس مسیبت میں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے اور پھر جوش اور غصے کی حالت میں اس غدار میر صادق کو موت کے گھاٹ اتار دیا چند دن کے بعد اس کی لاش اسی طرح اسی جگہ زمین پر گھاڑ دی گئی آج تک دنیا اس کے قردار اور قبر پر تھوکتی ہے کہ یہی غداروں کا حال ہوتا ہے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی زلت دوپہر کے وقت تک سلطان کی سپاہ بڑے جذبوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی کہ نمک حرام وزیر خزانہ پورنیا نے جو در پردہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اس نے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بھانے سے بلوایا فوج اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور سفیر نشان دیکھ کر دشمن کو خبر دے دی گئی کہ میدان صاف ہے بے خوف بھڑتے چلے آؤ چنانچہ انگریزی فوج جنرل بیرٹ کی کمان میں دریاء پار کر کے اس موقع پر کلے کا افسر حالہ غدار میر قاسم بھی دشمن کی رہنمائی کر رہا تھا جب سلطان تین طرف سے دشمن کی فوج میں گھر چکا تھا تو دشمنوں کی طرف سے ایک گولی سلطان کے گھوڑے تاؤس کو لگی اور وہ گھوڑا جانبہک ہو گیا تو سلطان نے پا پیادہ دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا سلطان کے جانباز جانسار اور وفادار سپاہی بھی دیمانہ وار سلطان کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہو رہے تھے اسی اسنا میں اس کے ایک سپاہی نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ اپنے آپ کو انگریزوں پر ظاہر کر دیں تو وہ آپ کی قدر کریں گے اور آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی تو سلطان نے جوش میں آ کر جواب دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے پہتر ہے جنگ کے اسی ہنگامے کے دوران ایک گولی سلطان کے دل کے قریب آ کر لگی سلطان زخمی ہو کر گر پڑا وہ لہو الہان تھا اور تقریباً بے ہوش تھا کہ ایک انگریز کی نظر اس پر پڑی تو سلطان کا قیمتی لباس دے کر اس کا دل لچایا اور اس نے قریب جا کر سلطان کی پیٹی اتارنی چاہی تو اس حالت میں بھی سلطان کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی اور سلطان نے پلٹ کر تلوار سے اس پر وار کر دیا اسی اسنا میں ایک گولی سلطان کی کنپٹی کے قریب لگی اور غروب ہوتے سورج کے ساتھ ہی اسلام کا یہ درخشندہ ستارہ بھی اپنے ہی لہو کی سرخیوں میں غروب ہو گئے رات تک مہاں لاشوں کے دھیر لگے ہوئے تھے سلطان کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے مشعلوں کا انتظام کیا گیا جب انگریزی فوج کے سپاہ سالار جنرل ہیرس نے سلطان ٹیپو کی لاش کو دیکھا اور پہچانا تو وہ خوشی سے چلایا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے یعنی جب تک ٹیپو زندہ تھا انگریز یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہے سلطان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرہ چمک رہا تھا اور وہ تلوار کے دستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور جسم اس قدر گرم تھا کہ اس کو شبہ ہوا کہ سلطان ابھی تک زندہ ہے مگر جب اس نے نبس دیکھی تو وہ بند پائی گئے جنرل ہیرس نے سلطان کی لاش کو پالکی میں رکھوا کر محل میں بجوا دیا اور محل پر فوجی پہرہ لگا دیا گیا شہادت کے دوسرے روز یعنی پانچ مئی سترہ سو ننانوے کو صبح ہی سے سلطان شہید کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں سلطان کے وفادار سپاہی عمرہ اور سردار میت دیکھ کر گھم سے نڈال تھے عوام تو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی زہر کے وقت سلطان شہید کا جنازہ اٹھایا گیا جنازے کے آگے چار انگریز کمپنیاں جا رہی تھی راستہ میں ہر طرف ہر شخص نوحہ کنا تھا ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تدفین کے موقع پر موسم بڑا گرم تھا اور ہوا بھی بند تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جنازہ پانچ بجے کے قریب لال باغ پہنچا جنازے کو حیدر علی کے مقبرے کے سامنے رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے صف بندی کی گئی قاضی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا اور ابھی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کا لفظ ہی ادا کیا تھا کہ آسمان سے بادل گرجنے کی آواز آئی بجلی کے اس قدر زور سے کڑکنے کی آواز آئی کہ ہر طرف خوف کی وجہ سے سرسینگی اور دیشت چھا گئی اور سلطان شہید کی لاش کو لہد میں اتار دیا گیا قبر پر مٹی ڈال دی گئی فوجی بینڈ نے آخری سلامی دی جب لوگ واپس ہونے لگے تو مرسلہ دار بارش شروع ہو گئی گویا پہلے آسمان نے بادل کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے سے سلامی دی اور پھر بارش کی شکل میں آنسو بہا کر اس آزادی کے متوالے اور اسلام کے شہید کے جانے پر غم کا اظہار کیا دریائے قویری میں اس سے قبل کبھی ایسا طوفان نہ آیا تھا اور تغیانی زوروں پر تھی اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ آج قیامت کا دن ہے جب سلطان ٹیپو کی تجہیز و تقفیم کا کام ختم ہو گیا تو انگریزی افواج نے شہر کے گلی کچوں میں لوٹ مار کا بازار کرم کر دیا دشمن کی افواج نے رات کی تاریخی میں عورتوں اور بچوں سے ایسا ناروہ سلوک کیا کہ جس نے دیکھا سنا دہل کر رہ گیا پورے سرنگا پٹم میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہوتی رہیں یہ غالباً ویسا ہی منظر ہوگا جو ارترل ڈرامے کے دوسرے سیزن میں کائی قبیلے کا نویان کی زیر قیادت منگولوں کے ہاتھوں ہشر دکھایا گیا ہے یہ لوٹ مار کا سلسلہ مسلسل چار روز تک جاری رہا حتیٰ کہ کوئی بھی گھر دشمن کے ظلم سے محفوظ نہ رہا ہوگا دشمن کی فوجوں نے لوٹ مار کر کے اپنی بد اخلاقی کا دل کھول کر مظاہرہ کیا انگریزی فوج کو اس جنگ سے بہت سا مالِ غنیمت ہاتھ آیا کیونکہ سلطان ٹیپو کی سلطنت وقت کی ایک امیر اور بہت خوشحال ریاست تھی گورنر جنرل ہندوستان نے اس خوشی کے موقع پر جشن منایا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے عالی افسر سے لے کر ادنا سپاہی تک تمام انگریز جلوس کی صورت میں گرجہ گھر تک ننگے پاؤں گئے اور دعائیں کی راستے کے دونوں طرف فوجیں متین تھی جنہوں نے اس جلوس کو توپوں کی سلامی دی تھی جب ٹیپو سلطان کی شہادت اور محصور کی فتح کی خبر برطانیہ پہنچی تو وہاں بھی حکومت برطانیہ نے ملک میں چراغاں کیا اور خوشی منائی گئی کیونکہ اب حکومت برطانیہ کو بھی واضح ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں ان کے مدے مقابل کوئی طاقت نہیں رہی اور ہندوستان اب ان کا مکمل طور پر غلام ہوگا اس عظیم کامیابی پر لارڈ ولنٹن کو مارکیٹس کا خطاب دیا گیا اور فوج کے سفہ سلار کو لارڈ ہیریس آف سرنگا پٹم کا خطاب دیا گیا اور انعام کے طور پر اسے ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو اشرفیاں بھی دی گئے ارترل اور اس کے والد سلمان شاہ کی طرح سلطان ٹیپو اور اس کے والد حیدر علی نے بھی ساری عمر مجاہدنہ زندگی گزاری دونوں اسلام کی خاطر انگریزوں سے لڑتے رہے اور اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ان کو آرام نصیب نہ ہوا مگر انہوں نے قوم اور وطن سے گداری اور بے وفائی نہ کی اور سلطان ٹیپو نے امام علی مقام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جان تک قربان کر دی لیکن اپنا سر دشمن کے آگے نہ جھکایا اس نے اپنے عمل سے اپنے اس کال کو سچ کر دکھایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ہیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے آخر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں جس میں ٹیپو کی دلیری اور جوان مردی کے حیرت انگیز واقعات بیان کیے گئے ہیں ڈراما ایرترل بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی ضرور دیکھیں انشاءاللہ اسلام کے یہ دونوں ہیروز آپ اور آپ کی نسلوں کے خون کو گرماتے رہیں گے اقبال نے اسلام کے ایسے ہی ہیروز کے کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹر سبڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ